کیمیسٹری چپٹر نمبر نائن پریڈکٹنگ دا ایکسٹینکٹ آف ریاکشن اچھا بیٹا دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ جب ایک ریورسیبل ریاکشن ہو رہا ہے تو اس ریورسیبل ریاکشن کے اندر ہی ہم لوگ کیسی کو فائند اوٹ کرتے ہیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں امپورٹنس آف کیسی کہ کیسی کا فائدہ کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے ایک امپورٹنس ہے وہ لاسٹ رائم ہم نے پڑھی تھی کہ اس میں نے یہ دیکھا تھا کہ ہم لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ what is the direction of the reaction کہ direction forward جا رہا ہے یا reverse جا رہا ہے تو اب یہاں پہ دوسری جو اس کی امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ we can predict the extinct of the reaction from the value of کیسی کے ایک ریاکشن ہم لوگ کروانا چاہتے ہیں اب جب وہ ریاکشن ہم لوگ کروائیں گے بیٹا تو ہمیں پتا ہے کہ یہ ریورسیبل ریاکشنس کمپلیٹ نہیں ہوتے ان میں ریاکٹنس ہوئے وہ پروڈکٹ میں کنورڈ ہوگی پروڈکٹ جو ہے وہ ریاکٹنس میں کنورڈ ہو جائے گی ایک وقت ایسا آئے گا کہ equilibrium attain ہو جائے گا اور اس equilibrium میں جو amount of reactant ہے وہ amount of product کے بڑابر ہو جائے گی اب بیٹا دیکھیں جب ہم لوگ کو یہ ریاکشن کروانے لگتے ہیں for example یہ والا جو ایک ریاکشن ہے یہ ہم نے کروایا جب equilibrium attain ہو جائے گا تو اس equilibrium میں مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اگر پچاس جو ہیں وہ carbon monoxide اور پچاس oxygen کے molecules ہیں اور پچاس جو ہیں وہ carbon dioxide کے molecules ہوں گے تو تب ہی یہ reaction جو ہے وہ equilibrium میں آئے گا یہ equilibrium میں تب بھی آ سکتا ہے کہ یہاں پہ اگر ہم نے 100 reactants لیے ہیں اور ان میں سے ایک reactant جو ہے وہ product میں convert ہو جائے اور 99 جو ہے وہ صرف reactants میں ہی convert رہے ہیں تو اس time بھی equilibrium attain ہو سکتا ہے وہ کس طرح سے attain ہو سکتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے نا ایک چھوٹی example دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ نے وے کرنا ہو کہ ایک kilo rice جو ہیں ان کا آپ نے وے کرنا ہے تو آپ لوگ کس طرح سے وے کریں گے آپ لوگ جو ہے وہ اپنی وےئنگ مشین کے ایک side پہ ایک kg کا ایک weight رکھ دیں گے اور دوسری side پہ جو ہے وہ rice کو جو ہے وہ ڈالتے جائیں گے اور جب دونوں کی amount برابر ہو جائے گی تو دونوں جو اس کی sides ہیں ہماری وےئنگ مشین کی وہ equal ہو جائیں گی تو اس time پہ دونوں کی amount جو ہے وہ equal ہو جائے گی ہم لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے جو rice ہیں ان کا weight جو ہے بیٹا وہ ایک kg ہو گیا ٹھیک ہے اگر ہم لوگ ایک kg rice کے چاولوں کے جو دانے ہیں ان کی amount کو دیکھیں اور دوسری side پہ جو ہم نے ایک weight رکھا ہے ایک kg کا اس کو دیکھیں تو کیا وہ دونوں برابر وہ دونوں برابر نہیں ہے دوسری side پہ صرف ایک weight ہے اور اس side پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہزاروں کی تداد میں جو چاولوں کے دانے ہیں وہ ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہزاروں کی تداد میں چاولوں کے دانے صرف ایک weight کے برابر ہو گئے ہیں وہ کیوں برابر ہوئے ہیں اس لیے کہ دونوں کا ویڈ برابر ہو گیا اس لیے جب وہ ویڈ ان کا برابر ہوگا تو وہ ایکویلیبریم اٹین کر جائیں گے اب یہاں بھی بتانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے ریاکشن میں جو بھی ہم لوگ ریاکشن کروا رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ اس میں ریاکٹنٹس ہو سکتا ہے سارے کے سارے ریاکٹنٹس ہیں وہ پروڈکٹ میں کنورٹ ہو جائیں اور صرف ایک ریاکٹنٹ پیچھے رہے اور پھر جا کے ایکویلیبریم اٹین ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ایک پروڈکٹ بنیں باقی سارے کے سارے ریاکٹنٹس ہی رہیں اور ہمارا ایکویلیبریم جو ہے وہ اٹین ہو جائے تو ہم لوگ یہ پھر پریڈکٹ کر سکتے ہیں from the value of Casey Casey کی ویلیو سے ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں بیٹا کہ جب ہم لوگ ریاکشن کروائیں گے اور ایکویلیبریم اٹین ہو جائے گا تو پھر ریاکٹنٹس زیادہ بچیں گے یا پروڈکٹ زیادہ بنیں گی ٹھیک ہے تو اس چیز کو پریڈکٹ کروا سکتے ہیں from the value of Casey تو اس میں تین Casey آ جاتے ہیں ایک تو یہ کہ the large value of Casey اگر آپ کے پاس کسی reaction کی value جو ہے Casey کی value ہر reaction کے لیے ہم نے پہلے ہی find کر کر رکھی ہوتی ہے تو اگر value آپ اس کو value کو دیکھ لیں گے اگر value large ہے تو اس reaction کو اگر آپ کروائیں گے بیٹا تو اس میں پروڈکٹ کی فارمیشن زیادہ ہوگی ریاکٹنٹس کی فارمیشن کم ہوگی ریاکٹنٹس کم ہوں گے پروڈکٹ زیادہ بنیں گے یہ reaction ہمارا جو ہے اس میں پروڈکٹ زیادہ ہوں گے ریاکٹنٹس کم ہوں گے جبکہ ایک reaction ہے جس میں small value ہے Casey کی جیسے کہ یہ ہے جس میں امونیا کو ڈیکمپوز کر رہا رہے ہیں نائٹروجن اور ہائٹروجن کے اندر اس کے لیے Casey کی value جو ہے وہ 3 multiply by 10 days کے بعد minus 9 ہے تو اب اس میں دیکھیں مٹا کہ اس reaction کے اندر ہمارے پاس تو ہے وہ پروڈکٹ زیادہ ہوگی اور ریاکٹنٹس تو ہے وہ کم بنیں گے اس کے بعد تیسری ہمارے پاس value آتے ہیں moderate value of Casey اس میں جو ہے وہ دیکھیں ہم لوگ N2O4 کو ڈیکمپوز کروا رہے ہیں N2O2 اور Casey کی value جو ہے وہ moderate ہے نہ زیادہ بڑی ہے نہ زیادہ چھوٹی ہے تو دونوں سائیڈوں پر reactants اور productی amount جو ہے وہ کیا ہوگی برابر ہو آپ ایک reaction کروانا چاہتے ہیں laboratory کے اندر وہ reaction ہوئی نہیں رہا product کی formation زیادہ ہوئی نہیں رہی تو کیوں نہیں ہوئی زیادہ کیونکہ اس میں value جو ہے Casey کی بہت زیادہ چھوٹی ہے اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ Casey کی value اس reaction کے لیے میرے پاس چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو پھر ہم لوگ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں بیٹا کہ اس میں reactants کی formation زیادہ ہوگی ہے product کی formation زیادہ ہوگی تو یہ دو importance ہیں Casey کی دونوں importance آپ نے اچھی تینہا سائب لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں موسیقی